بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب جی دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پی جی سی کے سٹوڈنٹس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی آن لائن کلاسز لیا کریں ٹھیک ہے اس سٹارٹس ہو رہی ہیں تو اس کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مائکروسوفٹ ٹیمز میں ریجسٹر ہو جائیں وہاں آپ کو سیشن دیا جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے لیے کیا طریقے کار ہے مائکروسوفٹ ٹیمز کیا ہے اس میں کس طرح ریجسٹر ہونا ہے یہ طریقے کار میں آج آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں پھول ریجسٹریشن پروسیس بتاؤں گا ٹھیک ہے آپ نے یہ ریجسٹریشن پروسیس اینڈ تک دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور پھر بھی کہیں کوئی پرابلم ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے مجھ سے کوسشن کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا آنسر کر دیا کروں گا چلیں دوستو سٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ نے سب سے پہلے اپنے پلی سٹور میں آنا ہے اور سرچ کرنا ہے مائکروسوفٹ ٹیمز مائکروسوفٹ کارپوریشن کی طرف سے ان کی افیشیل ایپ آپ کو مل جائے گی ٹاپ پہ ہی مائکروسوفٹ ٹیمز کے نام سے آپ نے اس ایپ کو انسٹال کر لینا ہے ٹھیک ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس ایپ کو کرنا ہے اوپن جیسے ہی آپ اوپن کریں گے آپ کے سامنے کچھ دو بٹن شو ہوں گے اس طرح کے آپ نے سائن ان کے بٹن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے سائن ان کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے میں آپ کو شروع سے دکھاتا ہوں یہاں آپ سب مانگے گا ای میل فون نمبر اور یوزر نیم یہاں آپ نے اپنے کولیج کے رول نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے فول رول نمبر جیسا کہ ہوتا ہے اس طرح پھر آگے کوڈ لکھاتا ہے وہ آپ نے پورا لکھنا ہے ایز ایٹیزی جیسا آپ کا رول نمبر لکھا ہوگا کسی آپ کے کارڈ پر یا کسی بھی سلپ میں اور اگر آپ کے پاس رول نمبر نہیں ہے ہوگا تو آپ اپنے پروکٹر سے یا اپنے چارٹس ٹیچر سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کے سامنے ایک رول نمبر لکھوں گا اور اس کے بعد ایک ڈومین لگاؤں گا اس کے آگے وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے چیز دوستو جیسے ہی آپ کا رول نمبر کمپلیٹ ہو جائے جیسے ہی آپ اپنا جو آپ کا رول نمبر ہو آپ کمپلیٹ لکھ لیں گے اس کے بعد ایک ڈومین آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے add the rate رول نمبر کے بعد آپ نے لکھنا ہے add the rate pgc.edu.pk ٹھیک ہے یہ سٹینمنٹ آپ نے لازمی لکھنی ہے رول نمبر کے بعد اور sign in کے button پہ آپ نے کرنا ہے click تھوڑے time کے بعد ایک hold آپ کے سامنے ایک box open ہوگا جس میں وہ آپ سے password مانگے گا اب password میں آپ نے کیا لکھنا ہے password میں آپ نے password سب کے same ہے آپ نے لکھنا ہے pass pass p p capital لکھنا آپ نے p p small a p double s pass لکھنے کے بعد آپ نے اپنا رول نمبر دوبارہ لکھنا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا رول نمبر ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے digits میں لکھنا یہ جیسے کہ counting ہوتی ہے نا one eight اس طرح کی counting لکھنی ہے آپ نے جی دوستو pass لکھنے کے بعد جو آپ کا digits والا رول نمبر ہوگا جیسا کہ میرا digits والا رول نمبر تھا eighteen eighty eighty four یہ لکھنے کے بعد جیسے آپ sign in میں click کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا ایک اور page open ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے اس پہ current password آپ نے اپنا password change کر لینا ہے ہر ایک student نے اپنا password change کر لینا ہے اور اپنے سے لکھنا ہے اب آپ نے اس میں current password وہ previous password لکھنا ہے اگر previous password ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں لگا تو اب میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں اب آپ نے اس کو دھیان سے دیکھ لینا p capital a four double s pass لکھنے کے بعد آپ نے digits والا رول نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے 1880804 ٹھیک ہے یہ previous password تھا اب یہ نہیں use ہوگا ٹھیک ہے اب ہم نے اپنا new password بنانا ہے کوشش کریں گے password lengthy بنائیں اور اس میں special کی بھی use کر لیں اور capital words بھی use کر لیں تاکہ password ایک strong قسم کا بن جائے آپ کا جی میں نے بھی ایک password create کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اب sign in کے button پہ کرتے ہیں click اور وہ کہہ رہا ہے these passwords do not match تو میں اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرتا ہوں اب دونوں password آپ نے بھی کوشش کرنے بلکل سیم ہونے چاہیے جی passwords لکھنے کے بعد آپ نے sign in کے button پہ click کرنا ہے اور وہ آپ کو ایک notification دے گا اب اس میں وہ آپ سے مزید آپ کی information مانگے گا اس کے لیے آپ نے next کے button پہ click کر دینا یہ blue color کا next کا button لکھا ہے اس پہ آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد تھوڑی دیر loading ہوگی loading ہونے کے بعد اب دوستو یہاں وہ آپ سے ایک آپ کو دو options دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک option کو set کریں وہ کہہ رہا ہے اپنا phone number verify کریں phone number verify کریں یا پھر اپنا email verify کریں ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کے سامنے اپنا phone number verify کروں گا آپ بھی کوشش کر لیں کہ اپنا phone number verify کر لیں وہ easy ہوتا ہے تو اب پہلے دیکھیں phone number is not comfort اس میں آپ نے set up knob پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے set it up knob پہ click کریں گے آپ جیسے آپ set it up knob پہ click کریں گے آپ یہاں سے اپنی country select کریں گے ہماری جو country ہے وہ پاکستان ہے ٹھیک ہے پاکستان پلاس 92 code کے ساتھ ہوگی تو وہ آپ نے ڈوننی ہے یہاں یہ پاکستان مل گیا پاکستان ملنے کے بعد آپ نے اپنا phone number لکھنا ہے یہاں ٹھیک ہے جیسے ہی میں یہاں اپنا phone number لکھوں گا اتر نیچے دو options میں سامنے blue color میں آ جائیں گے کہ text me call me اب آپ کو ایک code آئے گا verification وہ چاہے آپ text ان سے sms کے طرح حاصل کر لیں یا پھر ان سے call کے طرح حاصل کر لیں تو یہاں میں text me پہ click کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اب میرے موبائل code آئے گا ٹھیک ہے میرے number پہ وہ میں ادھر ان کو لکھ دوں گا ٹھیک ہے اور اپنا اس account کو verify کروں گا جی دوستو مجھے code آگیا ٹھیک ہے 4-4-49 تو اس کو میں کروں گا verify verify کے button میں میں click کروں گا جیسے ہی تو اس کے بعد loading start ہو جائے گی loading start ہونے کے بعد اب دیکھیں میری ایک option میں tick لگ گیا ہے phone number والی اب اور finish کا button بھی blue color کا ہو گیا ہے اب میں finish کے button پہ کروں گا click جیسے میں finish کے button پہ click کرتا ہوں کچھ دیر loading start ہو جائے گی دوبارہ سے اور loading start ہونے کے بعد اب یہ loading میں تھوڑا سا time لگے گا ٹھیک ہے اب وہ sign in ہو رہا ہے آپ کا account ہو گیا ہے ٹھیک ہے بلکہ ہو گیا ہے اب آپ کے سامنے اس طرح کا interface آئے گا آپ نے next پہ click کرنا ہے got it پہ click کرنا ہے اور آپ اپنی آپ اپنی ایک class میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ اپنا اپنی class میں آ جائیں گے جس میں آپ کے teachers ہوں گے ٹھیک ہے آپ کا ایک roll number لکھا ہوا گیا سائٹ پہ ٹھیک ہے اور اب اس class میں آپ کے teachers ہوں گے ٹھیک ہے آپ کے teachers پہلے سے ہی add ہوں گے اور آپ کی class کے students add ہوں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کے جو میں نے teams پہ click کیا تو chemistry lab ٹھیک ہے جو بھی آپ کی class کے جو بھی student teachers ہیں آپ کے ٹھیک ہے وہ سب کی سب کی ڈیس ادھر آ جائیں گی اب آپ ان سے contact کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو جو details ہیں آپ کو whatsapp groups میں provide کیا کریں گے وہ آپ کو یہاں سے مل جائے کریں گی ٹھیک ہے آپ ان کو assignment send کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان سے chat کر سکتے ہیں اور ان سے ہر طرح کی information لے سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو چینل کو subscribe کر دیں ویڈیو کو like کر دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ہے ہے ہم